ہلو فریند آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ ارتھ ٹیسٹر کو کیسے град chord دیار اور کدر ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ مارے پاس ایک ہیوkey 3151 کارٹ سے ا سے ہم ابھی ایک ارتھپیٹ ہے مارے پاس اس کی ویلیو نکالیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کی ویلیو کیوں لیتے ہیں اور کدر ہم کہا زیادر کرتے ہیں تو یہ اس کے مارے پاس یہ اس کی تین لیڈے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پاس یہ ایک بلیک ہے ایک یلو ہے ایک ریڈ ہے اور یہ لیڈے ہیں کدھر لگنی ہیں یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا فرنڈ جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پاس یہ جو ارس ٹیسٹر ہے اس کو پر یہ جو ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے اس ڈائیگرام کے حساب سے آپ نے جو وائرے لگانی ہے اس کو پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ای ہے یہ پی ہے اور یہ سی ٹرمینال ہے جیسے کہ آپ یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ای ہے پی ہے اور یہ سی ٹرمینال جو اور ٹیسٹر کا ہے اس کے اوپر ای کے اوپر کونسی وائر لگانی ہے پی کے اوپر کونسی وائر لگانی ہے اور سی کے اوپر کونسی وائر لگانی ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ یہ فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بلیک وائر ہوگی وہ ہم ای کے ساتھ کنیٹ کریں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہم بل بلیک وائر لگا کے دکھاتا ہوں فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ارث پیٹے ہوگا ہے اس کے راڑ کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ارث پیٹ ہے تو ابھی ادھر سے آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا راڑ ہے اس کے اوپر اس کو ٹرمینل کو ہم جو اس کی کیبل ہوگی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح نظر آرہا ہے تو اس کے اوپر لگائیں گے اور دوسری ریڈ ہے اور یالو وائر ہے وہ کتر لگائیں گے ابھی آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا پی والا ٹرمینل تھا اس کے اوپر میں نے یلو وائر لگا دی ہے جیسا کہ آپ بھی ادھر یہ فگر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کے جو یلو والی وائر ہے وہ ہم نے پی کے اوپر لگائی ہے اور ایسی جو یہ ریڈ والی وائر ہوگی وہ ہم سی ٹرمینلز کو اوپر لگا دیں گے اور وہ جو دوسری یہ جو وائرل ریڈ اور یلو وائر ہوگی یہ ہم کتہ لگائیں گے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں فرنڈ جیسے کہ بھی آپ دے سکتے کہ میں نے جو بلیک یلو اور ریڈ وائر میں نے لگا دی ہے اور یہ ادھر جو اس کے پر فگر بنا ہوا جو اس کی جو ڈائیگرام میں اس کی حساب سے میں نے اس کی بہریں لگا دیئے اور یہ ہمارے پاس دو راڈ ہیں یہ ہم زمین کو پر لگائیں گے اور اس کی جو ڈسٹنس ہوگا وہ اس کو پر لکھا ہوا یہ 5 سے 10 میٹر کے درمیان ہم اس کی لگائیں گے جیسے کہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا کہ جو اس کا ڈسٹنس ہے 5 سے 10 میٹر کا ڈسٹنس ہے تو میں یہ یلو وائر ہوگی وہ ارث پیٹ سے جو ہمارا ارث پیٹ ہوگا اس سے 5 میٹر یا 10 میٹر کے فاصلے پر لگاؤں گا اور جو یلو وائر سے آگلی ریڈ وائر ہوگی وہ بھی اس سے میں نے 5 یا 10 میٹر کے فاصلے کے اوپر لگانی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم اس کی ویلیو جو ہوگی وہ ارث پیٹ کی یا ارث راڈ کی وہ ہم اس کی ویلیو اس کے اوپر میر کریں گے ابھی میں آپ کو راڑ لگا کے دکھا دیتا ہوں پھر اس کے اوپر اس کی جو میجرمنٹ ہوگی اس کی جو عرص کی وہ ہم لے کے دکھائیں گے ابھی آپ کو فرنج جیسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کی وائریں تھی وہ میں نے لگا دیئے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماری وائریں جو ادھر تک جا رہی ہیں جیسا کہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 5 میٹر اور وہ 10 میٹر ریڈیو ہے وہ 10 میٹر کو پر لگا دیئے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو راڈ ام نے زمین پر لگائے تھے تو اس کے پر ہی میں دکھا دیتا ہوں کہ کیسے اس کو لگانا ہے جیسے کہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میرے جو راڈ تھے وہ پراپر زمین پر لگا دی ہیں اور جو اس کا یہ کلپس ہے اس کے ساتھ لگا دیا یہ یلو وائر تھی اور ایسی وہ جو ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ وائر پڑی ہوئی ہے اور اسے راڈ لگایا ہوئے تو ابھی میں اس کی جو ریڈنگ ہوگی ویلیو ہوگی وہ میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کی ویلیو کیسے لینی ہے پرنٹ جیسے کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ادھر لکھا ہو V, A, C, A, P پوائنٹ ہے اور اس کا ہمارے پاس یہ ہنڈرز اہم تک ہے یہ ٹین اہم تک ہے اور یہ ون اہم تک لکھا ہو ہے تو ہم اس کو پہلے ون اہم تک سیٹ کر لیں گے جیسے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں ادھر سے پریس کروں گے یہ بٹن جو ہے اس کو پریس کر کے اور جو یہ ہمارا ڈائل ہے اس کو گھمائیں گے اس کی ریڈنگ دیکھیں گے پرنٹ جیسے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریڈنگ ہے وہ کافی ہائی آ رہی ہے یہ بھی اس کو ریڈنگ اس کی نہیں لے رہے تو میں ایسا کروں گا اس کو جو ٹین اہم تک ہے وہ میں اس کی سیٹنگ کار دوں گا اور جب یہ ہمارا زیرو تک آجے گا تو پھر ادھر ہم اس کی ویلیو دیکھیں گے کہ اس کی کتنی ویلیو ہمارے پاس آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے بھی اس کو ٹین کی اوپر سیٹ کر دی ہے تو میں ابھی اس کو کماتا ہوں تو پھر ادھر ہم اس کی ویلیو چیک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ابھی یہ زیرو پہ اس کو جو نیڈل ہے وہ زیرو پہ لے آیا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 75 تک اس کی جو وہ ریڈنگ آ رہی ہے تو مطلب کہ یہ ہمارا جو ارثنگ ہے یہ برابر نہیں ہے تو اس ارثنگ کو ہم پراپر کرنے کے لیے یہ جو ارثپیٹ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہمارا بھی ارثپیٹ ہے تو اس کو ہم اس کی جو پورا جو مٹی ہوگی وہ نکال کے اس کا جو راد ہوگا اس کو پورا نکالیں گے باہر تو پھر اس کے اندر سالڈ یا کوئل جو ہوگا ہم وہ ڈال کے تو دوبارہ اس کو فیٹ کریں گے تو جدر تک ہماری جو یہ ویلیو ہے وہ ٹو ارمز تک آئے گی تو پھر ہماری جو یہ ارثپیٹ ہے جو ہمارا ارثنگ ہے وہ برابر ہو جائے گی تو پھر ہی ہم اس ارثنگ کو یوز کا سکتے ہیں تو ادروائی یہ ہماری ارثنگ جو ہے وہ پراپر تب تک ہماری ارثنگ پراپر نہیں ہوگی فرنڈ جیسا کہ بھی آپ دے سکتے کہ جو ہماری اس کی ارث کی ویلیو تھی وہ کافی ہائی آرہی تھی تو ہم نے ایسا کیا کہ جو ہمارا جو ارثپیٹ تھا ہم نے اس کو اوپن کیا اس کے اندر ہم نے کوئل اور سالڈ ڈالا ہے تو ابھی اس کی ہم ویلیو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی ویلیو آتی ہے تو ابھی ہم اس کو ون وہم پر سیٹ کر لیتے تو اس کو امپریس کریں گے اس کے جو بٹن ہے تو پھر اس کی جو ریڈنگ ہوگی وہ اس کو چیک کریں گے جیسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارا ون وہم ہے ایک ور ٹو اگر ہم ون پر رکھیں گے تو یہ مارا ون وہم آئے گا تو یہ ایسی ہے بھی اس کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ ون ون پوائنٹ ٹو تک اس کی جو ماری ویلیو آ رہی ہے تو مطلب کہ جو ماری ابھی یہ ارثنگ ہے وہ پراپر ہے تو ہم یہ ارثنگ کو یوز کر سکتے ہیں فرنٹ جیسا کہ بھی میں نے آپ کو چیک کر کے دکھایا کہ اس کی ارثنگ کیسے چیک کرنی ہے تو آپ نے بھی اگر چیک کرنی ہوگی تو اسی کے حساب سے آپ نے ارثنگ چیک کر لینے ہیں ون وہم پر رکھ کے اگر ون وہم پر آپ کی ریڈنگ نہیں آ رہی تو آپ نے ٹین وہم ایسی ہنڈرڈ وہم تک آپ نے اس کی رینج اس کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کو پر جو ریڈنگ آئے گی وہ آپ کی جو ارث پیٹ کی ریزسٹنس ہوگی ارث کی ارث راڑ کی ریزسٹنس ہوگی وہ ادھر آپ کو شو کر دے گی تو آپ نے بھی ایسے ہی چیک کر لینے ہیں جو آپ نے اگر کوئی ڈی بھی لگانی ہے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کسی کے ساتھ ارثنگ کرنی ہوگی تو اس کی ادھر سے میجرمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو فرنڈ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو ہمیں وہ کمنٹ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں thank you very much